وزیر آسم نے مزید کہا کہ بھارت کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں آج کا بھارت نرندر موڈی کا ہے ہندوتوہ نظریہ بھارت پر قابض ہے خواہش ہے کہ ہندوتوہ نظریہ کے بجائے بھارت خربت کے خاتمے کے لیے کام کرے خواہش ہے موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان نے پی ایم مودی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈی بیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈی بیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفلیکٹس ہیں جو بھی ڈیس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کیے لیتے ہیں انہوں نے پی ایم مودی کو ٹی وی ڈی بیٹ کی آفر ایک انٹرویو میں کی وہ رشیان ٹی وی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا وزیٹ ہے رشیہ کی طرف اور رشیہ وہ جا رہے ہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے رشیان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا آرٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب انکر پرسن نے ان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا لسن لسن آئی وڈ لف تو ہاف ٹی وی ڈی بیٹ وی پی ایم مودی تو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بھارت یعنی کہ وزیراعظم نرے نرمودی کو ٹی وی ڈی بیٹ کی آفر کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزولف کرنے کا بہترین طریقہ ڈائلوگ ہے ڈی بیٹ ہے اور اس کے طرح دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقاتیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں صرف یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریٹ کو سٹارٹ ہونا چاہیے تجارت ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تجارت شروع ہونی چاہیے اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم مودی سے وہ ایک ٹی وی ڈی بیٹ کریں اور وہ آفر کرتے ہیں ان کا یہ سٹائل ایک چیلنج جیسا سٹائل تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ آفر سے زیادہ ایک چیلنج کر رہے ہیں لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کیے لیتے ہیں کہ صرف ایک دن پہلے پرائم نسٹر عمران خان کے ایڈوائزر اور پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ رزاق داؤد نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹریٹ شروع ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کے اس انٹرویو سے ایک دن پہلے یعنی کل کے روز اور ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا رزاق داؤد جو کہ پی ایم کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو بھارت سے ٹریٹ شروع کرنی چاہیے پاکستان کو بھارت سے ٹریٹ کھول دینی چاہیے ان کا اور ان کی منسٹری کا یہ سٹینس ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے ٹریٹ کرنی چاہیے اور یہ پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہے تو پی ایم کے ایڈوائزر کے اس ٹریٹمنٹ کے اگلے ہی دن جب وزیراعظم عمران خان آرٹی کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ اس مدے پر بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ انٹرویو اس بات پر مبنی تھا کہ وہ رشیہ لے جا رہے ہیں اور رشیہ میں کیوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے یوکرین اور رشیہ کے حالات کی دونوں ملکوں کے بیچ جو کانفلیکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس میں اور زیادہ گفتگو جو ہے ان کے اس دورے کے بارے میں ہوئی کہ وہ وزیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اس وزیٹ کا کیا مقصد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن وزیر آزم نے اس مدے کو اٹھانا ضروری سمجھا اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو بہت خوشی ہوگی اور آئی وڈ لف تو ہاف ڈیبیٹ وید پی ایم موڈی لیکن کیا یہ جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اور دو دن کے اندر دو بڑی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے سامنے آتی ہیں ایک پی ایم کے ایڈوائزر رزاق دعوت کی اور پھر اگلے ہی دن پی ایم امران بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ کی ہونی چاہیے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور پھر پی ایم موڈی کو یہ آفر کرتے ہیں کہ لیٹس ایف ڈیبیٹ ٹی وی ڈیبیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے اس وقت اور یہ چاہتا ہے اور پاکستان کی ایک خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے جو بیچ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں تو یہ ایک بہت بڑی امید سمجھنی چاہیے اس ریجن کے لیے اس خطے کے لیے کہ ٹھیک ہے کیونکہ امران خان کا یہ بھی کہنا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈس اگنیمنٹس ہیں ان کو تمام جو کانفلیکٹس ہیں ان کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بجائے جنگ کے جھگڑے کے ایک پیس فل آپشن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ بھی ایک اچھی امید اس کو کہنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کا کیا جواب آئے گا سوال یہ ہے کہ کیا پی ام موڈی اس کا کوئی جواب دیں گے آج تک وزیراعظم امران خان نے پرائم نیسٹر موڈی یا انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں جتنا بھی کرٹیسائز کیا ہے آج تک وزیراعظم موڈی کے طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کبھی بھی کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے ددزیہ کر یہ کہتے ہیں کہ پی ام موڈی اگر کسی کو جواب دینا پسند کرتے ہیں یا کسی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نہرو اور گاندھی سے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے وہ جب بھی کریٹسائز کریں گے تو وہ یا تو نہرو سے شروع ہوں گے اور یا پھر وہ گاندھی کی بات کریں گے وہ اندرا گاندھی تک کی بات نہیں کرتے وہ کریٹسائز کرنا بھی صرف دو لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہرو اور گاندھی ہیں تو کیا جب وہ اپنے لیڈرز جو کہ ان کی کانگرس پارٹی ان کی اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈرز انڈیا کے اتنے بڑے لیڈرز ہیں اگر ان کو بھی وہ جواب نہیں دیتے ان کو بھی وہ کرٹیسائز نہیں کرتے تو کیا وہ وزیراعظم عمران خان کی بات کا جواب دیں گے اور اس آفر کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے ایسا نظر تو نہیں آتا کیونکہ اب یہ ریسنٹ پاسٹ جو کچھ باتیں ہوتی رہیں یہاں سے جو جو سٹیٹمنٹس جاتی رہیں اور جو کرٹیسائز وزیراعظم عمران خان ان کو کرتے رہے بات بات پر اور بہت زیادہ سلوگنز ہم نے استعمال کیے بہت زیادہ نارے لگائے پی ایم مودی کے خلاف مودی کے خلاف اور مودی کے بھارت کے خلاف لیکن آج تک مودی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی جواب اس طرف سے نہیں آئے گا لیکن ہم اس کو ایک پوزیٹف اس میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اگر انڈیا کی طرف سے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے ایک ڈیبیٹ ہو جائے تو کیا کوئی راستہ نکل پڑے گا بات چیت کے دوران پھر آگے بھی بات چیت کا راستہ نکلے گا اور دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے لیکن ہم اس کو اس پہرائے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو تو اس کو وقت اپنی اکانومی کی وجہ سے جو عمران خان کے دور میں اکانومی کی اس وقت سیچویشن ہے تو بہت بڑی ضرورت ہے ہماری تو کہ ہم انڈیا سے بہتر تعلقات کریں لیکن کیا انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یا ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن جو بھی ہو نہ بھی ضرورت ہو ایک بڑی طاقت ایک بڑی اکانومی ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود یہ بات تو بہرحال دونوں ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو پیس فل آپشن ہے اسی کو اپنایا جائے اور وہ ڈائلوگ ہی ہوتا ہے وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں